ہائے فرینٹ انفینتی نیوز میں ایک وقت پھر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سام کو چندرگرہن لگنے والا ہے جی ہاں چندرگرہن جو ہی بہت بڑا گرہن کا علا جائے گا کیونکہ یہ ڈیر سال سو کے بعد ایک وقت پھر سے آ رہا ہے مطلب ڈیر سو سال کے بعد یہ دوبارہ پھر سے دیکھنے کو ملے گا تو اس میں میں آپ کو کچھ ٹپس بتا رہا ہوں جو آپ کو نہیں کرنا ہے خاص کر جو ٹپس میں دینے جا رہا ہوں اسے قلپیہ اتھیان سے سنیں ٹھیک ہے پوری ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیں سب سے پہلے کام کی اگر آپ جب گرہن لگ رہا ہے تو اس میں کبھی بھی نہ سوئے ٹھیک ہے نہیں تو دوس پر واہ ہوتا ہے آپ کے سریر پہ تو جب گرہن کا ٹائمنگ ہو تو اس میں آپ ندرہ وستہ میں نہ ہوں دوسرا کی اگر پہلے سے کھانا بنایا ہوا ہے تو اسے آپ گرہن کے نائم پہ نہ کھائیں اور کھانے میں دوسری کا پتہ ڈال دے اور جب گرہن ختم ہو جائے تو ہی اسے کھائیں اور تیسری بات کرتا ہوں میں کہ اگر کوئی بھی لیڈی پریگنٹ ہے تو وہ گلتی سے بھی اپنی نجروں کو تیرچی اوڑچی کر کے نہ دیکھیں اور نہ ہی کچھ سبجیوب جی کو کاٹیں کیونکہ اس سیچویشن میں بچے پر یہ ہانیکارک پر بھاو پڑتا ہے اور بچے کا بھی کچھ ایسا کارن ہو سکتا ہے کہ وہ گلت مطبق لانگ یا تیرا ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو کرپیا آپ بھی ایسا نہ کریں اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بھی کام نہ کریں جب چندرگران لگے تو آپ چندرما کے اوپر نہ دیکھیں اس سمیں چندرما میں کافی سکتی ہوتی ہے اور الگ الگ ترکے متورے نکلتے ہیں ان کے جڑیے تو جو آپ کے آنکھوں کو ہانیکارک پردان کر سکتا ہے تو آپ یہ سب گلتی نہ کریں اور لاسٹ اور آخری کہ آپ ہسپنڈ وائپ اس سمیں چندرگران یا سوریگران کے سمیں کبھی بھی سیکس نہ کریں تو یہ ساری جانکاریاں میں نے آپ کو دے دیں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے نہیں کریں گے اور اسے پالن کریں گے اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ابھی کے لئے بائے ٹیک کیئر ہائے فرینڈ